بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تریخ پدیش کے مطابق فیادہ مند پتھر کون سا ہے اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسئل کے لئے وظیفہ جات اس کے علاوہ مختلف سٹار کی ویڈیوز اور مختلف نام کی جوڑی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی روحانی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسئل کے لئے آپ کے بعد ہماری پرانی اور نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فیادہ اٹھا سکیں دوستو آپ اپنے میکمیٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سے پتھر کی انگوٹی پہننا چاہیے تو ہم طریقے پدیش کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو نگینے کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو جیس جو ڈیٹ برت ہم بتا رہے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو سیارے کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے دوستو ہم شروع کر رہے ہیں جنوری سے دوستو جو لوگ جنوری میں پیدا ہوئے ہیں ان کا جو سیارہ ہے وہ زول ہے اور ان کے لئے جو موافق نگینہ ہے وہ فیروزہ ہے زمرد ہے اس کے علاوہ علماس ہے موتی ہے اور یکوت ہے یہ ان کے لئے فیورٹ نگینہ ہے دوستو نیچٹ ہم بتا رہے ہیں آپ کو فروری کے بارے میں جو لوگ فروری میں پیدا ہوئے ہیں ان کا جو سیارہ ہے وہ مشتری ہے اور ان کے لئے یہ موافق نگینہ ہے وہ زمرد ہے پخراج ہے اور پنہ ہے اور اس کے علاوہ نیلم ہے اور حقیق ہے اس کے علاوہ نگینہ ہے جو لوگ فروری میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے بیسٹ جو پتر ہے وہ زمرد ہے پخراج ہے پینہ ہے نیلم ہے اور اس کے علاوہ حقیق وہ پہن سکتے ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں دوستو جو لوگ مہرج میں پیدا ہوئے ہیں ان کے جو ڈیٹ آف برت کے مطابق یعنی کی اس ماہ کے مطابق جو ان کی جسمینے میں ان کی پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کا کونسا نگینہ ہے دوستو ان کے لئے جو سیارہ ہے وہ مریخ ہے اور ان کے لئے جو نگینہ ہے موافق پتھر ان کے لئے ہیرہ ہے یا کوت ہے پخراج ہے ناظرین یہ ہم بتا رہے ہیں جو لوگ مہرج میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے جو بیسٹ نگینہ ہے وہ ہیرہ ہے یا کوت ہے اور ساتھ میں پخراج پہن سکتے ہیں تو آگے ہم دوستو چلیں گے جو لوگ اپریل میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے کونسا نگینہ ہے ناظرین اپریل میں پیدا ہوئے ہیں جو لوگ ہیں وہ بہت کچھ نصیب لوگ ہوتے ہیں ان کا جسیارہ ہے وہ زول ہے ان کے لئے نگینہ ہے زمرد اور مرجان اکیق اور فیروزہ وہ پہن سکتے ہیں دوستو ان کے لئے جو بیسٹ پتھر ہے ہم آپ کو دوبارہ بتائیں جو لوگ اپریل میں پیدا ہوئے ہیں جن کی تاریخ دیش اپریل کی ہے ماکی وہ ان کے لئے جو پتھر ہے وہ زمرد ہے اس کے لئے مرجان اکیق اور فیروزہ ان کے لئے بہت بیسٹ ہے تو دوستو نیکس ہم چلتے ہیں جو ناظرین جو لوگ میں مئی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے لئے سیارہ ان کا کونس ہے ان کا دوستو سیارہ ان کے لئے اتارت ہے اور نیکس ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کے طریقے پدہش کے مطابق ان کا کلرز اور پھول کونس ہے دوستو جو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہم آگے آپ مرتے ہیں کہ دوستو جو لوگ مئی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے جو نگینہ ہے وہ ہے اکیق زمرد پخراج اور یکوت ہے اور ان کے لئے جو بیسٹ یعنی سیارہ ہے وہ اتارت ہے دوستو یہ ہم آپ کو دارے ہیں جو لوگ مئی میں پیدا ہوئے ہیں ان کا حقیق زمرد اور پخراج یا یکوت پتھر کو پہن سکتے ہیں ان کے لئے بہت ہی یہ فیدے ماند ہے نیکس آگے بتانے والی آپ کو جو لوگ جونو پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے بیسٹ سیارہ اور بیسٹ ان کے لئے پتھر ہے جو پتھر وہ پہن سکتے ہیں ان کے لئے کونس ہے دوستو ان کے لئے جو ان کا فیوریٹ سیارہ ہے وہ ہے کمر ہے اور اس کے علاوہ ان کے لئے جو نگینہ ہے وہ موتی ہے ہجرل کمر ہے اس کے علاوہ زمرد ہے پخراج ہے حقیق ہے دوستو ان کے لیے یہ سب سے موافق جو نگینہ ہے یعنی کہ ان کے لیے جو موافق پتھر ہے جو لوگ جہون میں پیدا ہوئے ہیں ان کو لیے موتی ہجرل کمر زمرت پخراج اور عقیق ان کو پہن سکتے ہیں جی ان کے لیے بہت فیادے مند ہے تو دوستو اس کے علاوہ اگر یہ پتھر کو پہنے گئے تو اس کو ہو سکتا ہے ان کو موافق نہ ہو تو آپ اپنے نام کا پتھر جاننے کے لیے تریخی پیدیش کے مطابق ہمارے چینل پر مم سے مزید رابطہ کر سک ہم سے کمنٹس باکس میں بھی آپ رہے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا عقیق پہننا زند ہے اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہ آ رہے ہو تو دوستو اس چینل پر مختلف قسم کی ویڈیو ہم سیارہ کے بارے میں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ جولائی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے پتھر کون سا ہے یعنی کہ وہ کون سا پتھر پہن سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا جو سیارہ ہے تو دوستو ہم اس میں ایک اضافی بیوڈیا پتا رہے ہیں کہ سیارہ کے بارے میں ساتون سا بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان کے سیارہ کے بارے میں پتا چل جائے گے اپنے تریک بتائیں کہ طبق سیارہ کون سا ہے دوستو ان کے لیے جو نگینہ ہے وہ ہیرہ ہے لال ہے اس کے علاوہ پخراج ہے اس کے علاوہ اسے جلوہ بڑھتہ ہے Chakot پکراج پننہ اور یعود ان کے لئے بہت ہی بیسٹ ان کے لئے فیوریٹ پتھر ہیں دوستو یہ ان کو پتھر کو پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ بالکل کوئی پتھر اور نہ پہنے ہو سکتا ہے اس سے پتھر پہنے سے آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو آگے نیکس سم آپ کو بتائیں گے کہ آگے جو ماہ ہے وہ اگست کا ہے اور اگست کے مہینے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا جو سیارہ ہے وہ اتارت ہے تو اس کے علاوہ ان کے لئے جو نگینہ ہیں وہ پکراج ہے ہیرہ ہے نیلم ہے اس کے علاوہ موٹی اور زمرد دوستو یہ ان کے لئے بہت موافق ترین ان کے نگینہ ہیں یعنی جو لوگ اکست میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے بیسٹ پتھر جو ہے وہ پکراج ہیرہ نیلم موٹی اور زمرد وہ پہن سکتی ہیں تو دوستو ان کے لئے یہ سیارہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ان کے لئے وہ اتارت ہے مزید اگر آپ کچھ جو لوگ آگاست میں پیدا ہیں ان کے لئے جانا چاہتے ہیں تو آگر محمد کمیسٹ بوکس میں لازمی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے کچھ پوچھنا سکتے ہیں اندر پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے اگر کسی جوڑی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کا نام اور ساتھ میں اس کی ڈیٹ آف بارت لازمی لکھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی شادی کیسی رہے گی وہ بھی ہم آپ کو علم اداد کی روشنی میں سب کچھ بتا رہے ہیں تو آگے ہم آپ کو بتائیں گے اگر اگر جو ماہ پہلے ہم نے آپ اگست بتا ہے آگے بھی بتا رہے ہیں آپ کو ستمبر میں تو دوستو جو لوگ ستمبر میں پیدا ہوئے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں ان کا سیارہ کیسے ہوتا ہے ان کا جیسیارہ ہے وہ زورہ ہے اور ان کا جو نگینہ ہے وہ علماس زمرد سنگے دودیا اور اوپل ان کے بہت ہی بیسترین ان کے لئے نگینہ ہے ناظرین جو لوگ ستمبر میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے پتھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے لئے یہ پتھر ہے وہ علماس زمرد سنگے دودیا اور اوپل استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ ان کے لئے بہت فیادے بند ہے اگر مزید آپ پتھروں کے فیادے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کو میٹس بوکس میں لازمی بتائیں ہم اس کے لئے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ جیسے علماس ہے علماس کے کیا فیادے ہیں پوپل کے کیا فیادے ہیں دودیا کے کیا فیادے ہیں ہم آپ کو ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے دوستو آپ ماری چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اختوابر کے بارے میں جو لوگ اختوابر میں پیدا ہوئے ہیں ان کا جو سیارہ اور ان کے لئے جنگینہ ہے وہ کون سا ہے دوستو اختوابے میں پیدا ہوئے لوگ جو ہیں ان کا جو سیارہ ہے وہ پلاتو ہے اور ان کے ساتھ جنگینہ ہے وہ پہراج، ہیرہ، موتی، عقیق، فیروزہ اور لال ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے دوستو وہ یہ ہیرہ یہ پہن سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی پتھر نہ پہنے تو دوستو یہ ہم بتا رہے تھے آپ کو جو لوگ اکتوبر میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ان کا جو پتھر ہے وہ پہراج، ہیرہ، موتی، عقیق، فیروزہ اور لال ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے ناظرین نیکس جو منت ہے وہ نومبر کا ہے نومبر میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کا سہارہ مشتری ہے ان کے لئے نگینا پہراج نیلم فیروزہ ہیرہ لال اور پننہ ان کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے ناظرین وہ یہ پتھر پہن سکتے ہیں ہاں پہ ایک بار پھر بتا دیں کہ ان کے لئے جو پتھر ہے وہ ان کے لئے جو فیاد gems پتھر ہے وہ ان کے لیے پہراج ہے نیلم ہے فیروزہ ہیرا لال اور پننہ ان کے لئے بہت ہی بیسٹ ترین پتھر ہے آگے ہم چلتے ہیں دسمبر کے بارے میں جو لوگ دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے سیارہ کون سا ہے نگینہ کون سا ہے نرد ان کے لیے جو سیارہ ہے وہ زولک ہے اور ان کے لیے نگینہ ہے جو ہے وہ فیروزہ زمرد پننہ الماس موتی اور یکوت ان کے لیے بہت بیست ہے اور فیادے مند ہے دوستو مزید اگر آپ سیارہ کے اس کے نگینے کے بارے میں جانا چاہتے ہوں تو آپ ہم ایک کمیٹس بہت سے لکھ دیں ہم آپ کو اس کے مکمل تفصیلیات کے لیے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے دوستو دوبارہ آپ کو بتا دیں جو لوگ دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے جو نگینہ ہے وہ فیروزہ زمرد پننہ الماس موتی اور یکوت ان کے لیے بہت ہی بیست ہے ناظرین جی ہم نے آپ کو طریقے پدیش کے مطابق فیادہ مند پتھروں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو کون سے پتھر کے انگوٹی پینا چاہیے تو دوستو ہم نے آپ کو تفسیرا بتا دیا اگر کسی بھی قسم کے آپ کسی بھی نام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں ان کی جوٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہوں نگینے کے بارے میں جانا چاہتے ہوں ان کے کلر کے بارے میں جانا چاہتے ہوں یا اس کے علاوہ آپ کو اس کے فگر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو لازمی دوست آپ ہمیں کمیٹس بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھا آج کی ہماری ایک بہت ہی انٹرسنگ ویڈیو تو دوستو اگر آپ کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے ہیں پرنور چینل